دیور سترہ سال کا تھا مگر ایک رات وہ پینتیس سالہ عورت گھر لے آیا شرم کے معنی مجھے سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کروں دیور کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ میری بھی کمزوری تھا دل پر پتہ رکھ کر کمرے کے باہر ٹہلنے لگی کچھ در بات چھپ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے کبھی کبھی صرف عورت کا نہیں بلکہ مرد کا خوبصورت ہونا بھی اس کے لئے عذاب بن جاتا ہے جب کسی دل پھینک عورت کا اس پر دل آ جائے پھر وہ عورت نہیں دیکھتی ہے کہ اس کی عمر کیا ہے وہ نہیں دیکھتی کہ اس کا اس مرد سے کیا رشتہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ معاشرے میں اس کی کیا عصد ہے اس کا کیا مقام ہے یا اس کا باقی لوگوں سے کیا رشتہ ہے وہ بس اپنے دل کی سنتی ہے وہ سب کرتی ہے جو اس کا دل اس سے کہتا ہے اور دل سے زیادہ نفس جو اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور پھر وہ اندوں کی طرح ایک غلط راستے پر بھاگتی چلی جاتی ہے پر ایسی ایک عورت وہ بھی تھی جس کا میرے دیور پر ایسا دل آیا کہ وہ سب کچھ بھول گئی وہ کسی جادو گڑنی کی طرح تھی جو جسے چاہتی اپنا بنا لیتی مرد اس کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہوتے تھے ہاں یہ کہانی ہے لال بیگم کی جو اپنی دودھیا لال رنگت کے وجہ سے لال بیگم کہلائی اسے جس نے بھی دیکھا ہمیشہ لال رنگ میں دیکھا اور لال رنگ اس پر ایسا ججتا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر اپنی املیاں موں میں دبا لیتے تھے جہاں لال بیگم اپنے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی وہیں وہ اپنے پیشے کی وجہ سے بدنام تھی اور بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ مساق اس کی شہرت چاروں سمتوں میں پھیل چکی تھی ہر جگہ کھیتوں کھلیانوں فیکٹریوں چائے کے ڈھابوں پرچون کی دکانوں پر جہاں کہیں مرد اکھٹے ہوتے وہیں لال بیگم کا ذکر چھیڑ جاتے اور وہ لوگ جنہوں نے لال بیگم کو چہرہ دیکھا تھا وہ اپنے آنکھ کو بہت خوش قسمت سمجھتے تھے انہیں لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو جیسے لال بیگم کو دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں لال بیگم سے جڑنا ان کی شان میں اضافہ کرتا ہو جہاں گھر میں عورتیں لال بیگم کو کوستی اسے گالیاں دیتی اسے جہنم کی بددعائیں دیتی وہیں مرد اپنا سب کچھ لال بیگم پر ہارے بیٹھتے رہتے کچھ منجروں نے لال بیگم کے پوسٹر اپنے کمروں میں دکانوں میں لگا رکھے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئی تھی اور کچھ ایسے تھے جو اپنی بیویوں سے چھپ کر یہ سب کرتے تھے بس مقصد ایک ہی تھا کہ لال بیگم کو خود کے سامنے پانا بھی نہیں تھے جتنی لال بیگم نے حاصل کر لی تھی کون تھی یہ لال بیگم کہاں سے آئی تھی اسے اتنی شہرج کیوں مل گئی آخر لال بیگم کا کیا مقصد تھا جتنے مو اتنی باتیں ریپورٹر لال بیگم سے ملنے کو جیسے تڑپ رہے تھے ہر کوئی لال بیگم کو سکرین پڑھانا چاہتا تھا اس کا انٹرویو کرنا چاہتا تھا پر لال بیگم کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی کوئی لال بیگم تک تو کیا اس کی لال حویلی تک قدم نہیں رکھ سکتا تھا جتنی لال بیگم اپنے حسن کو لے کر مشہور تھی اس سے کہیں زیادہ لال بیگم کی طاقت اثر رکھتی تھی اس کے ایک اشارے پر پورا شہر بند ہو جاتا تھا میں تو یہ لال بیگم کی پکار سن سن کر تنگ آ چکی تھی اس لال بیگم نے مردوں کا دماغ اُلڑ دیا تھا اور ایسا اُلٹا تھا کہ ان مردوں کو اپنی سامنی رنگت انپڑیاں بوڑی ہو چکی بیویوں میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی تھی میں بھی باقی عورتوں کی طرح لال بیگم کو کوستی تھی کیونکہ میرے شوہر بھی اکثر لال بیگم کے گن گاتا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر تم ایک بار لال بیگم کو دیکھ لو تو قسم سے تمہیں لال رنگ سے عشق ہو جائے اور میں بس گہرا سانس لے کر رہ جاتی کیونکہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا جسے میں اپنے شوہر سے روٹ تھی یا کسی دوسری عورت کے ذکر پر ناراض ہو جاتی میں ایک سامنی رنگت والی ایک بانج عورت تھی شادی کے دس سال بعد بھی اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا جانے اس میں اس کی کون سے حکمت تھی اور میں اپنے شوہر سے کسی قسم کی شکایت نہیں کرتی تھی اس نے بھی اولاد کے خاطر دوسری شادی نہیں کی تو میں بھی اس کے کسی کام سے نہیں روکتی تھی وہ جہاں مرضی آتا جاتا میں نے کبھی نہیں پوچھا تھا ہاں میں جس کا دھیان رکھتی تھی وہ میرا دیور تھا جب میری شادی ہوئی تو اس سات سال کا تھا اور اب سترہ کا ہو چکا تھا ابھی اس نے کاللج جانا شروع کیا تھا میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا اور وہ مجھے اتنا ہی عزیز تھا جتنا کہ ایک ماں کو اپنا بیٹا عزیز ہوتا ہے وہ کت کارٹ میں لمبا ہو گیا تھا پر ابھی دبلہ پتلا تھا وہ باقی لڑکوں سے بہت الگ تھا زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا یا پھر فٹبال کھیلتا رہتا اس کے عمر کے لڑکے لال بیگم سے زیادہ دیوانے تھے جبکہ میں نے کبھی بھی اس کے موں سے لال بیگم کا ذکر نہیں سنا تھا اور نہ ہی کبھی میں نے اسے لال بیگم کے لیے پاگل دیکھا تھا میرے شوہر کی نسبت وہ کافی سمجھدار اور سلجا ہوا لڑکا تھا اس کی شرافت پورے محلے میں مشہور تھی لوگ آنکھ بند کر کے میرے دیور پر یقین کرتے تھے محلے کے تمام لڑکیاں دیور کے کردار پر مرتی تھی وہ چاہتی تھی کہ ایک بار دیور انہیں دیکھ لے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں دیور ایک بہت بڑا افسر بن جائے گا اور گاؤں کی لڑکیاں تو ہوتی ہی پاگل ہیں ذرا سے کوئی لڑکا کتابوں کے ساتھ دیکھا وہیں پہ لڑکیاں اپنا دل ہار دیتی ہیں ان لڑکیوں کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ ان شہر والی لڑکیوں سے کتنی علق ہیں یہ جنہیں سگرٹ کا دھوہ اڑاتے ہیں مرد پسند آتے ہیں اور پھر وہ ان پر دل ہار کر اکثر نقصان اٹھاتی ہیں میری زندگی میں اگر کچھ اچھا تھا تو وہ میرا دیور تھا پر ایک دن محلے کے ایک عورت آئی اور اس نے مجھے دیور کے بارے میں ایسی بات کہی جسے سن کر میں ساکت رہ گئی پہلے تو میرا دل کیا کہ میں سورت کا مو نوچ لوں پھر میں خود پر ضبط کر گئی کہ جان بوچ کر دیور کو بدنام کرنے کیلئے ایسا کہہ رہی ہے کیونکہ اس کی بیٹی کے رشتے سے دیور نے انکار کر دیا تھا وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے وہ میرے پاس آئی اور راز دارانہ انداز میں کہنے لگی کہ اپنے دیور پر نظر رکھو مجھے بڑے پکے ذرائع سے خبر ملی ہے کہ دیور کو کسی عورت کے ساتھ بازار میں دیکھا گیا ہے ارے نہ تمہاری کوئی نند ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار پھر وہ کس عورت کو بازار میں لیے گھوم رہا تھا اس کا بتانے کا انداز ایسا تھا کہ ایک بار تو میرا دماغ بھی گھوم گیا دیور اور کسی عورت کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے پہلے مجھے لگا کہ تم ہو اس کے ساتھ اور اس عورت نے ٹوکی والا برقہ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں اتنے گورے اور لال تھے مانو لہو ٹپک رہا ہو اور ایسی خوبصورت عورت تو پورے شہر میں بس ایک ہی ہے لال بیگم میرا دماغ فوراں جلاو تھا پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس عورت سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرا دیور ایسا نہیں ہے وہ تو کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتا کہاں کوئی عورت ضرور کسی اور کو دیکھا ہوگا آپ نے میں نے اسے ٹھالنے کی کوشش کی پر وہ ایک ہی بات کہتی رہی کہ بی بی میں نے بھی دنیا دیکھی ہے یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے وہ عورت تو چلی گئی پر مجھے پریشانی میں ڈال گئی سارا دن میں یہی سوچتی رہی کہ واقعی وہ دیور تھا اگر دیور تھا تو کس عورت کے ساتھ کیونکہ یہ بات تو میں جانتی تھی کہ وہ عورت اپنے پاس پکی خبریں رکھتی تھی پھر میں نے سوچا کہ دیور آئے گا تو اس سے پوچھ لوں گی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا میں دیور کا انتظار کرنے لگی وہ رات گئے واپس آیا اس کے ہاتھ میں چند کتابیں تھی آج کل وہ اپنا اور اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ پڑھائی ختم ہونے تک اسے کام کا کچھ تجربہ مل جائے اسی لئے وہ کسی آفس میں کام بھی کرتا تھا میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا کہ خیریت ہے آج لیٹ ہو گئے اس نے کہا ہاں بابی میں تھک گیا ہوں کافی سونا چاہتا ہوں وہ تھکنزدہ آواز میں بولا اور پھر چلا گیا میں اسے کچھ پوچھ بھی نہ پائی اگلے دن میرا غصہ کچھ کم ہو چکا تھا میں نے کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا دیور محنتی لڑکا تھا مہلا میں اس پر خامکہ شک کر رہی تھی اور پھر ایک ہفتے کے بعد میں بازار گئی مجھے گھر کا سودہ سلف لانا تھا میں نے وہاں دیور کو دیکھا اس کے ساتھ ایک عورت تھی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ اس عورت کو چوڑیاں پہنا رہا تھا اور اس کے ہاتھ کے ساتھ وہ دیور کا ہاتھ کیش کر آکے بڑھ گئی یوں جیسے وہ دیور سے بے پناہ محبت کرتی ہو میں یہ منظر دیکھ کر جیسے پتھر کی ہو گئی یعنی محلے کی عورت نے جو کہا تھا وہ ٹھیک تھا دیور کا واقعی کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا پر کس کے ساتھ وہ اپنی اداوں سے کوئی من چلی لڑکی تو نہیں لگ رہی تھی اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا نہ ہمارے محلے میں ایسی خوبصورت لڑکی تھی میرے ساست کئی لوگوں نے رکھ کر ان دونوں کو دیکھا تھا وہاں ہمارے محلے کے کافی مرد موجود تھے سب کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے ان کی نظر میں دیور اب پہلے جیسا با کردار نہیں رہا تھا کیونکہ وہ بینہ شادی کے کسی غیر عورت کے ساتھ گھوم رہا تھا وہ بھی سرعام میرا تو سر چکر آ گیا میں بینہ کچھ خریدے گھر واپس آ گئی سوچنے لگی کہ آخر کون تھی وہ عورت کیا رشتہ تھا اس کا دیور سے اور دیور تو ایسا نہیں تھا پھر وہ اس کے ساتھ کیوں گھوم رہا تھا میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا میں بے چینی سے دیور کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی وہ گھر میں آیا اس کا راستہ روک لیا اور کہا کہ اس گھر میں تم تب تک رہو گے جب میرے سوال کا سچ سچ جواب دو گے دیور مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگا کون تھی وہ عورت جس کے ساتھ تم بازار میں گھوم رہے تھے یہ سن کر دیور کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرہ چند پل کی خاموشی چھا گئی اور پھر دیور نے جو بتایا اسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اس نے کہا وہ میری بیوی ہے میں بے یقینی سے دیور کو دیکھنے لگی کہ اتنی کم عمر میں وہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا تھا وہ ایسے ہی کسی سے شادی کر لیتا کیا میں اس کی کچھ نہیں لگتی تھی کون ہے وہ کیا نام ہے اس کا میں نے سخت لہجے میں پوچھا لال بیگم مجھے لگا جیسے گھر کی چھت مجھ پر گر گئی لال بیگم میں زیر اللہ بڑھ بڑھ آئی لال بیگم اور دیور یا اللہ یہ کیسے ہو گیا پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا اور جب میں نے بوش میں آئی تو میں نے ایک زوردار تھپڑ دیور کو دے مارا وہ سر جھگا کر خاموشی سے کھڑا رہا تمہیں وہی ملی تھی لال بیگم ایک بردنا میں زمانہ عورت جانتے ہو اس کا کیا پیشہ ہے میں غصے سے پھٹ پڑی پردیور نے ایک ہی بات کہی کہ اب وہ میرے نکاح میں ہے اس کا نام کسی کو مت بتائیے گا وہی کہہ کر واپس چل گیا اور میں جیسے انگاروں پر لوٹ پڑی لال بیگم ایک پیشہ ور عورت تھی اس کی شروعات ہی ایسی جگہ سے تھی جس جگہ کا نام لینا بھی شریف لوگ پسند نہیں کرتے پہلے وہ صرف ایک گانہ بجانے والی ہوا کرتی تھی اور اس کا چرچہ چند دنوں ہی میں اتنا ہو گیا کہ اس نے اپنی الگ حویلی بنا کر اپنا کام شروع کر دیا وہ ہر محفل میں نہیں جاتی تھی لوگ اس کا رقص دیکھنے اس کی لال حویلی میں آتے تھے اور ہر کوئی اس کا رقص دیکھنے نہیں آ سکتا تھا لوگوں کے پاس لاکھوں ہونے کے باوجود جسے وہ چاہتی تھی اسے ہی حویلی میں داخل کیا جاتا تھا اس کے باوجود لال بیگم کی چہرے کو پوری طرح کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ چہرے پر لال رمال بان کر رکھتی تھی اسی لئے اس کا نام بھی لال بیگم پڑ گیا تھا دیور کا اس سے سامنا ایسی ہی محفل میں ہوا تھا دیور کو اس کا امیر دوست لال حویلی لے گیا تھا لیکن دیور جب رقص کے دوران اٹھ کر واپس آ گیا تو وہ لال بیگم کی نظروں میں آ گیا اس نے سوچا کون ہے یہ کم عمر لڑکا جو لال بیگم کا رقص چھوڑ کر چلا گیا ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لال بیگم کی محفل سے اٹھ کر آیا ہو اور دیور اس لئے آیا تھا کہ صبح اس کا پیپر تھا بس پھر کیا تھا لال بیگم نے اگلے دن دیور کو بلوا لیا اس کی حویلی میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا اور دیور نے جب لال بیگم کو دیکھ کر نظریں جھکا لیں تو لال بیگم سالوں بعد کسی پر بری طرح فریفتہ ہو گئی اس کی عمر 35 سال تھی آج بھی وہ 30 سے کم کی لگتی تھی دونوں محبت میں اتنا آگے نکل گئی کہ دیور نے اس سے نکاح کر لیا آخر کیا نظر آیا تھا دیور کو اس میں میں اگلے دن بھی یہی سوچتی رہی اور پھر رات کوئی ایک اور چھٹکا لگا جب دیور لال بیگم کو گھر لے آیا اسے دیکھ کر جہاں مجھے غصہ کرنا تھا وہیں میری زبان پر تالے پڑ گئے وہ تو بے انتہا خوبصورت تھی اس نے عدب سے مجھے سلام کیا میں نے اسے کچھ کہہ ہی ہی پائی اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا اور پھر کہنے لگی کہ آپ نے اپنے دیور کی تربیت بہت اچھی کی ہے مجھے بہت سالوں بعد ایسا مرد ملا ہے وہ ہس تھی پھر اس کی ہسی کھوکلی تھی اس کی آنکھوں میں درد پانی کی صورت تیر رہا تھا وہ بولتی گئی کہ کیسے اس کا دیور پر دل آیا اور کیسے اس نے سب کے خلاف چاہ کر اس سے شادی کی اور کیسے دیور نے اسے جینا سکھایا میں حیران تھی اس کی کچھ باتیں مجھے بالکل سمجھنا آئیں آدھی رات کو وہ دیور کا ہاتھ تھام کر اسے لے گئی جاتے وقت مجھے اچھے سے مل کر گئی یوں جیسے کہ آخری بار مل رہی ہو اور اگلی صبح جو خبر سب سے پہلے مجھے ملی وہ یہ تھی کہ لال بیگم مر گئی اس نے خودکشی کر لی پر بڑھنے سے پہلے اس نے ایسے بڑے سمگلر کے اڈوں کو تباہ کیا تھا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا اس کے ساتھ اس نے بڑی بڑی ہستیوں کے چہروں سے نقاب اتارا تھا اور وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ وہ خود تو چڑی گئی پر جانے سے پہلے سب کو خاک کر گئی میں تو جیسے صدمے میں تھی تین دن بعد دیور گھر آیا وہ خاموش تھا میں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں جانتا تھا کہ یہ سب ہوگا اسی لئے تو اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا وہ پیکہ سا مسکرہ دیا اس کی مسکرہت میں درد چھلک رہا تھا لال بیگم ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی وہ گاؤں کی بھولی بھالی اور سب سے خوبصورت لڑکی تھی جو کسی کے دھوکے میں آ کر گھر سے نکل گئی اور پھر اس لڑکے نے پیسوں کے عوض اسے چند بڑے لوگوں کے حوالے کر دیا انہوں نے لال بیگم کے ساتھ اس سب کیا جس نے اس کی روح تک کو گھائل کر دیا جانے کتنے لوگ تھے وہ تقریباً مر چکی تھی پھر اسے بیش دیا گیا اور تب لال بیگم نے ٹھان لیا کہ وہ اپنا بدلہ لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے تمام لوگوں کو ایسی سزا دے کر جائے گی جو لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور پھر اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ ان تمام لوگوں تک پہنچ سکے جو چہرے پر اچھائی کا نقاب چڑھا کر گھومتے ہیں اور پھر اس نے خود کو استعمال کر کے تمام ثبوت حاصل کیے اور پھر اس نے پلان بنایا اور پھر اس پلان پر عمل کر کے آج اپنا کام کر گئی لیکن جانے سے پہلے وہ پھر سے محبت کر گئی تھی اور دیور سے شادی کر کے وہ سرخ روح ہو گئی تھی دیور یہ بتاتے ہوئے رو پڑا اور آج پہلی بار مجھے لال بیگم کی اصلیت پتا چلی تھی جسے سن کر میری آنکھوں میں بھی پانی آ گیا ہزاروں لاکھوں لوگ اسے برا سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مر گئی جان واصل ہو گئی لال بیگم جبکہ کچھ لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے میں اس کی اصلیت جان گئی تھی کچھ محبت کی داستانیں ایسی ہی ادھوری رہ جاتی ہیں جسے لال بیگم اور میرے دیور کی رہ گئی تھی لیکن جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے لال بیگم کو زندہ رہنا مرنے سے بھی بتر تھا اچھا کیا وہ مر گئی کچھ کہانیاں ادھوری ہی اچھی لگتی ہیں